دا سیکریٹ آف دا سیلر چیپٹر نمبر سکس کوٹری کا راز تو بادشاہ کے ڈریسنگ روم میں پیلس کے اندر فریٹ سیپٹ اور زنڈائل موجود ہیں سیپٹ بتاتا ہے فریٹس اور زنڈائل کو کہ مائیکل کو خبر آئی ہے زنڈا سے اور وہ اس کو پڑھنے کے لئے کمرے کے اندر گئے اور جب باہر نکل ہے تو ہیرونو پریشان ہے مطلب اس کو جہاں وہ اصلیت کا بتا لگ گیا ہے ریڈل فرزنڈائل کی تو آخر کار انہوں نے کہا سیپٹ نے کہا کہ ہمیں جلدی کرنی ہوگی اور بادشاہ کو اصلی بادشاہ کو لے کر آنا ہوگا تو فریٹس کو کمرے کے رکھوالے کے لئے چھوڑ دیا گیا جبکہ سیپٹ اور زنڈائل جو ہے وہ نکلے پیلس سے شوٹنگ لوج کو جانے کے لئے جہاں سے وہ اصلی بادشاہ کو لے کر آ جائیں آخر کار جب وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو کچھ آگے گئے جب جنگلات میں تو سیپٹ کو گھوڑے کے ٹاپو کی آواز آئی کے دو گھوڑے ہیں جو کہ ان کی طرف قریب آ رہے ہیں آخر کار انہوں نے گھوڑوں کو اور آگے دھوڑایا اور ایک ڈیوائیڈ آف دہ روٹ تک آ گئے ڈیوائیڈ آف دہ روٹ میں کیا تھا کہ دو طرف سلک نکل رہی تھی رائٹ والی سلک جو شوٹنگ لوج کو جا رہی تھی جبکہ لیٹ والی سلک جو ہے کیسل آف زندہ کے طرف جا رہی تھی اور دونوں ہی آٹ میل کے فاصلے پر موجود تھے تو انہوں نے سیپٹ اور ازن ڈائل نے اپنے اپنے گھوڑوں کو چھپا دیا تریس درخت کے پیچھے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آنے والے دو لوگ کون ہے جو پیچھے سے آ رہے ہیں تو دیکھا انہوں نے کہ وہ بلیک مائیکل ہے اور جوہان کا بھائی میکس ہوف ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ کیسل آف زندہ کے راستے پر چلے گئے تو آخر کار یہ بھی نکلے ان کے جانے کے بعد شوٹنگ لوج کے راستے کی طرف جب شوٹنگ لوج میں پہنچے جو سب کچھ بے حصو ارکت تھا ساکین تھا اور شوٹنگ لوج کے باہر ہی انہیں چھے یا سات جہاں وہ ریش میں رومال پھیکے میں ملے پر سیپٹ نے بتایا کہ یہ وہ رومال تھے جن سے میں نے جوہان کی ماں کو جہاں وہ باندھا تھا جس نے سب کچھ سن لیا تھا شوٹنگ لوج میں آخر کار یہ لوگ جیسی اندر گئے کول سلر کے اندر کولے والے کمرے کے اندر جہاں پہ جوہان کی ماں کو باندھا کیا تھا تو وہ خالی تھا اس کا مطلب کہ جوہاں مائیکل کے آدمی جوہاں وہ عورت کو لے کر چلے گئے بچا کر پھر برابر میں جو دوسرا جوہاں کوٹری تھی وائن سیلر شراب والا کمرہ اس کے اندر جانے سے پہلو نے دیکھا کہ اس کے دروازے کی نیچے سے خون کے دھبے آ رہے تھے تو جیسی وہ اندر جاتے ہیں تو اندر جا کر پتہ لگتا ہے کہ جوزیف جو تھا وہ جہاں وہ چاروں شانے چت لیتا لیتا تھا اور اس کے جہاں وہ گلے پر ایک تیز دھار جہاں مطلب کہ دلوار کا نشان تھا اس کا مطلب اس کو زبا کر دیا گیا تھا جب وہ رکھوالی کر رہا تھا کینگ روڈالف کی لیکن کینگ روڈالف وہاں پر اس کمرے میں کہیں موجود نہیں تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ کینگ روڈالف کو بلیک مائیکل کے جو لوگ ہیں وہ اٹھا کر اس کو جو لے کر چلے گئے ہیں اور انہوں نے کیسل آف زینڈا میں اس کو پریزنر بنا دیا ہے اس لئے اس نوبل کا نام ہے پریزنر آف زینڈا یا زینڈا کا قیدی تو یہ چپٹر سکس تھا جس من نے جو ہے وہ کوٹری کے راز کے بارے میں پڑا اس کے بعد چپٹر سیون ہے کہ آقا یا بادشا سلامت دوبارہ اسٹیلسوں میں جا کر سو جاتے ہیں تو آپ تو یہ سوچ لیں گے کہ بادشا سلامت تو قید میں ڈال دیں گے تو وہ دوبارہ کیسے سویں گے تو یہاں پر مراد ہے ایم پوسٹر یا وہ رڈالف ریزنڈائل جو ایک نقلی بادشاہ بنا ہوا ہے اس وقت تو اس سیٹ نے شوٹنگ لوچ کے اندر ہی ریزنڈائل کو منا لیا کہ واپس وہ اسٹیلس ہو جائے اور دوبارہ سے بادشاہ بن جائے جیسے اس نے ایک دن ڈراما کیا اس ڈراما کو آگے کنٹینیو کرے اور تو ریزنڈائل پہلے تو ڈھا رہا ہے اس نے بولا کہ میرے بارے میں تو سب کو پتہ لگیا بلیک مائکل اس کے آدمیوں کو تو اس سے تو بڑا مسئلے والی بات ہو جائے گی تو مائکل نے کہا کہ پتہ لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کینگ رڈالف کو نہیں مارے گا جب تک تم زندہ ہو وہ اس کو مارنے کے بعد اگر وہ کینگ رڈالف کو مار دے گا تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اس کے لیے وہ اس کو نہیں مارے گا کینگ رڈالف کو تو رڈالف ہندر نائل نے پھر آخر کا ریگری کر لیا کہ ٹھیک ہے واپس وہ سٹلس ہو جائے گا لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ چاہ رہا تھا کہ جوزیف کو دفنا دے جو سرونٹ تھا اس کو دفنا دیا جائے جیسی وہ دفنانے کے لیے اس کو جہاں وہ بیلچے کدال بے گارہ ڈھونڈتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شٹنگ لوج کے باہر دور سے سار سے آنٹ لوگ بلیک مائکل کے آ رہے تھے ان کے پاس لانگ امپلیمنٹس تھے مطبکہ بیلچے اور کدال تھے وہ اپنے ثبوت کو مٹانے کے لیے آئے تھے مطبکہ جوزیف کو خود دفنانے کے لیے اسے دور ان کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور فائٹ ہونے کے بعد سیپٹ بتاتا ہے کہ سیپٹ نے ایک شخص کو مار دیا اور رزنڈائل اور سیپٹ آخر کر جائے وہ پھر آخر کر گھوڑے میں بیٹھ کر جائے دول لگاتے ہیں گھوڑا بھاگتا ہے تو رزنڈائل پیچھے مل کر جائے وہ بائے بائے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انگلی جو ہے وہ ایک گولی چلاتے ہیں وہاں سے لوگ اور گولی جو ہے وہ اس کے انگلی کو چھو کر چلے جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کی اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں آخر کار وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں پیلچ کے اندر دوبارہ فریٹس چپ دیکھتا ہے کہ رزنڈائل آ گیا تو اس کو لگتا ہے کنگ ریڈالف آ گئے ہیں وہ ان کو آتا ہے ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے ہاتھوں کو بوسا دیتا ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے فریٹس کو کہ یہ جو ہے وہ اصلی بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی ریڈالف آ رزنڈائل ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے فریٹس آ رزنڈائل سکے کیا اب اصلی بادشاہ کیا ہمارے بادشاہ سلامت کو مار دیا گیا ہے کیا وہ مر چکے ہیں تو رزنڈائل بولتے ہیں کہ نہیں وہ مرے تو نہیں ہیں لیکن بلیک مایکل کے قبضے میں اس وقت میں موجود ہیں یہ تھا ہمارے پاس چپٹر نمبر سیون اس کے بعد چپٹر ایٹ ہمارے پاس ہے ایک گوری کزن اور ایک کالا بھائی فیر کزن سے مراد پرنسس فلاویا اور دارک بردر سے مراد کالے بالو والا بھائی مطلب بلیک مایکل تو اگلے دن اگلے صبح کیا ہوتا ہے کہ فریٹس بتاتا ہے کہ مایکل کے سکس اسکانڈرل میں سے تین آدھے جو ہیں وہ سٹلسوں میں موجود ہیں اب یہ سکس اسکانڈرل کون ہیں یا مایکل کے چھے کمینے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مایکل کے چھے گھنڈے ہیں جو ہر وقت مایکل کے ساتھ رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کے بیک ہیں سمجھ جائیں گے بلیک مایکل کے ان میں سے تین روریٹانیانز ہیں اور تین فورینرز ہیں جو تین روریٹانیانز ہیں ان کا نام ہے روپرٹ آف ہینڈزو ایلبرٹ اور ایکی روپرٹ آف ہینڈزو ہیں دوسرے ایلبرٹ آف لوننگرام اور تیسرے جو ہے وہ کرافٹسٹین ہیں اور جو فورینرز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ فرانس کا ہے جس کا نام ہے ڈگوٹٹ ایک بیلجیم کا ہے جس کا نام ہے برسونین اور ایک جو ہے وہ انگلینڈ کا ہے جس کا نام ہے ڈیچارڈ تو روپرٹا فینزو لوننگرام کراف سٹین دیگوٹٹ برسونین ڈیچارڈ یہ چھے لوگ ہیں جن کو دس سکس کہا جاتا ہے مائیکل کے یہ مائیکل کے چھے بوڈی گارڈ سے ہیں سمجھیں مائیکل کے چھے جو وہ قرائے کے گنڈے ہیں جو ہر ایک گلے وہ کاٹ سکتے ہیں جس کو بولتا ہے کہ اس کو مار دیں اس کو جا کر مار دیتے ہیں تو یہ سکس اسکانڈرلز کلاتے ہیں مائیکل کے دس سکس بن قوم کہتے ہیں تو ان میں سے جن سے لیڈر ہے دس سکس کا اس کا نام ہے روپرٹا فینزو جو سب سے بڑا ان کا لیڈر ہے چھے کے چھے اسکانڈرلز کا تو فریڈز بتاتے ہیں کہ مائیکل کے چھے کمینوں میں اسے تین اسٹیلسوں میں موجود ہے تو سیپٹ پھر کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کینگ روڈولف ازاد ہیں کینگ روڈولف زندہ ہے بجے یہ کہ باقی جو تین کمین ہیں وہ زندہ میں کینگ روڈولف کی رکھوالی کر رہے ہیں جو اس کو جہاں پر قیدی میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کی قید خانی کے رکھوالی میں لگے ہیں تو پھر پوچھتا ہے فریڈز سیپٹ کے بتاؤ کون تین لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ کہتا ہے تینوں فورنرز یہاں پر ہے فورنرز مطلب کہ روڈولف زندہ میں موجود ہیں تاخر کر یہ باتیں ہوتی ہیں روڈولف زندہل اور کولونل فریڈز وہ پرنسس فلیویا کی محل کی طرف نکلتے ہیں تو جب پرنسس فلیویا کی محل کی طرف نکلتے ہیں تو زندہل بولتا ہے فریڈز سے کہ تم کیوں میرے ساتھ جا رہے ہو تو پھر فریڈز بتاتے ہیں کہ میرے بھی جانے کے ایک مقصد ہے چکہ میں چاہتا ہوں پرنسس فلیویا کی جو ہے وہ بیٹس فرینڈ سے ملنا جس کا نام ہے کانٹس ہلگا وان اسٹروفزین تو اصل میں فریڈز جو ہے وہ کانٹس ہلگا وان اسٹروفزین سے جو ہیں ان کو پسند کرتا ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جا رہا ہوں پرنسس کے پیلیس تو آخر کار وہ جاتے ہیں پیلیس تک پہنچتے ہیں تو فریڈز تو اینڈ چیمبر میں رہ جاتا ہے اینڈ چیمبر مطلب باہر جو اس کو بیٹھا کیا سکتے ہیں وہ بیٹھاک میرے جاتا ہے جبکہ ریزنڈائل جو ہے وہ اندر چلے جاتا ہے پرنسس فلیویا کے پاس تو پرنسس فلیویا سے کچھ باتیں وہ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پرنسس تو باہر سے شور سرابی کے آواز آتی ہے تو فلیویا جاتی ہے کھلکی پر تو پتہ لگتا ہے کہ بلیک مائیکل جو ہے وہ بھی آیا ہے جو ہے وہ شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے تو اینڈ چیمبر میں پھر دوبارہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں فلیویا اور ریزنڈائل تو اینڈ چیمبر کے اندر سب تو ریسپیکٹ میں کھڑے ہوتا ہے لیکن جو فریٹس ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ آرام سے بیٹھ کے وہ کانٹس الگا سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ بلیک مائیکل کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے تو ریزنڈائل جو بلیک مائیکل آ کر کہتا ہے ریزنڈائل سے کہ میرے تین دوست آپ سے جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں تین دوست آپ سے ملنے کے بڑے مشتاق ہیں وہ تین دوست سے مراز باقی جو تین سوکے سپاری دینا ہوتا ہے کسی کو تو فوٹوگراف تو تھا نہیں اس دور میں تو بندے ہی دکھانا پڑتے گے اس بندے کو ٹپ کھانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تین دوست ملنا چاہتے ہیں تو آخر کار ویکے کر کے آ کر ملتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ہینڈ شیک کرتے ہیں ڈیگوٹڈ برسنین ڈیچارٹ اور آخر کار وہ سب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کیسل کے اندر سے مطلب آخر کار ٹھیک ہے پھر چپٹر نمبر ایٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو چپٹر نمبر ایٹ کے بعد چپٹر نائن ہوتا ہے مطلب سپاری جب اس نے دے دی اس میں یہ منچنزمز ہم جا تو چپٹر نائن ہے نیو یوز آف اٹی ٹی ٹی بل ٹی ٹی بل کا ایک نیا استعمال چائے کے میس کا ایک استعمال تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہم چائے رکھ کے پیتے ہیں تو اس چپٹر میں ہم ایک نیا استعمال سکھیں گے ٹی ٹی بل کو ایک اور طرح استعمال کیے جا سکتا ہے تو یہ چپٹر اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ سیپٹ جو ہے وہ ایک لیٹر ایک خط لاکر دیکھا دیتا ہے ریڈل فرزنڈائل کو اور بلتا ہے کہ کسی خاتون کے ہاتھ کا لکھا بھئی خط ہے تمہارے لئے آیا ہے تو چلو اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی بارہ بجے ایک لازمی بارہ بجے رات کو اس کو اس کمرے میں پہنچنا ہے اس کے نیچے سائن کیا ہوا تھا اے بانا ہوا تھا سائن کی اندر تو اے بانا ہوا تھا صرف تو آخر کار پتہ لگتا ہے یہ جو خط ہے یہ میڈم موبین نے دی اے اسے انٹونیٹ ہے انٹونیٹ یہ موبین نے لکھا اس خط کو تو چونکہ میڈم انٹونیٹ یہ موبین نے لکھا ہے چاہتی کہ وہ بلیک مائیکل جائے فلیویا سے شادی کرے چونکہ وہ خود بلیک مائیکل سے شادی کرنا چاہتی ہے تس طرح سے اس نے ایک خط لکھا ہے تو زنڈائل کہتے ہیں ٹھیک ہے بارہ بجے ایسا ہے تو پھر میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ماجرہ ہے کیا مسئلہ ہے تو فریٹس کو دوبارہ سے رات میں چھوڑ دیا جاتا ہے پیرہ داری کرنے کے لئے کمرے کی اور زنڈائل اپنے ہاتھ میں ایک ریولور پکڑتا ہے اور اپنے ساتھ ایک لالٹین لے لیتا ہے تاکہ اندھیرہ ہو تو وہاں پر دیکھ سکے سیپٹ بھی اس کے ساتھ نکلتا ہے لیکن وہ پارک کے دروازے پر رک جاتا ہے اور پارک سے اندر صرف رنڈائل جاتا ہے جو کوئی اس خط میں لکھاتا ہے کہ رنڈائل کو اکیلے آنا ہے کسی کے ساتھ نہیں آسکتا تو وہ اندر جاتا ہے اور سیپٹ تو باہر رک جاتا ہے دور آف دا پارک میں جبکہ رنڈائل اندر چلے جاتا ہے جو وہ چمرہ اس تک مہجتا ہے تو وہ کچھو ہوتا ہوتا ہے چھے سٹیپ ہوتا ہے چھے سٹیپ چلنے کے بعد وہ دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ خاتون اس کو وہاں پر ملتی ہے وہ تھی میڈم مارٹینیڈ اوو با جس کو پہلے سے جانتا ہے وہ میڈم او بین بتاتی ہے کہ میں نے دیوک مائیکل کی کہنے پر تمہیں یہ خط لکھا ہے تو کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں یہاں پر بولا ہے کہ تمہارے انکانٹر کر دیں یہاں پر تو اس نے بولا کہ بیس منٹ کے اندر جائیں وہ بلیک مائیکل کے لوگ یہاں پر آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں یہاں سے فوراں سے نکل جانا ہے اور پیچھے جائیں وہ اسی سمبر آس کے ایک جھڑی لگی ہے اس جھڑی کو پھلانکے تم دیوار کوت کر کے بھاگ جانے یہاں سے تو وہاں یہ باتیں وہ کری رہے ہوتے تھے کہ جو باقی جو مائیکل کے تین گھنڈے ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں گھر کے باہر اور کھٹ کھٹ کرتے ہیں کہ بھئی کھولو تو پتہ لگتا ہے کہ تین لوگ مائیکل کے تین گھنڈے پہنچتے ہیں ان میں سے جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیچارٹ بات کر رہا ہوتا ہے کیونکہ انگلیش اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے وہ انگلیش پرسان انگلینڈ میں رہتا ہے تو ڈیچارٹ کہتا ہے میں تمہیں پچاس ہزار بریٹش پاؤنڈ دوں گا اور ایک سیف کنڈکٹو فرنٹیر بلطب تمہیں جو ہے میں فرنٹیر تک ٹریسزن تک پہنچا دوں گا بھائی حفاظت لیکن تمہیں سب ڈرامے بازی بند کر دو جو تم کر رہے ہو ہمارے مسئلے میں نہ پڑو جو ہمارے اروٹانیا کا مسئلہ ہے تمہیں انگلیش پرسان ہو تمہیں یہاں پڑو کہ سب کیوں کر رہے ہو تو تم میری اس آفر کو ایکسپٹ کر لو تو ازرنڈائل نے بولا ٹھیک ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں اس آفر کو اور اب آپ دروازہ کھول لیجئے اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑے چیٹرٹس ہیں یہ لوگ تو ہڑنے ہیں یہ تو سچے پرامیس بھی مطبع وعدے بھی توڑ دیتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس کمرے کے اندر ایک ٹی ٹی بیل رکھا ہوتا ہے چائی کی میز رکھی ہوتے ہوتے سٹیل کی آئرن ٹی ٹی بیل ہوتا ہے لوہے کا ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے اٹھا لیتا ہے اٹھا کر سیدھا کر دیتا ہے اور بلکل پیچھے چلے جاتا ہے دروازے سے اور اپنے سامنے رکھ دیتا ہے ٹی بیل کو شیلڈ بنا لیتا ہے مطبع ایک ڈھال تو اگر کوئی گولی ہے چلتی ہے باہر سے تو وہ گولی جو ہے وہ آ کر اس شیلڈ میں آ کر ٹکر آ جائے تو دیس اس کے دعوی چلتی ہے چائی cute कے ایک نیا استعمال تو آخر کر دروازہ کھولتا ہے جیسے وہ لوگ دروازہ کھولتا ہے اور تین لوگ ہوتے ہیں تینوں کا آدمی روالور ہوتی ہے تینوں فائر کرتا ہے تینوں فائر آتی ہے اور تینوں فائر آ کر ٹکراتی ہے ٹی ٹی بیل سے تو وہ بچ جاتا ہے اور آخر کر ٹی ٹی بیل کو کیا کرتا ہے اٹھا کے وہ پھیکتا ہے تینوں کی طرف تو تینوں کی آہتا ہے دروازے بھی کھڑے ہوتے ہیں تینوں کے اوٹیٹی بھی لگتا ہے زور کا اور تینوں نیچے گر جاتے ہیں چھے سٹپ نیچے دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں اور پھر آخر کار وہاں سے نکل کے بھاگتا ہے ڈگیٹ میں سے ردن ڈائل اور کیا کرتا ہے پیچھے مڑ کر ایک گولی چلاتا ہے ایک گولی چلاتا ہے وہ گولی ڈیچارٹ کو لگ جاتی ہے اس کے بازو میں وہ چلاتا ہے زور سے ڈیچارٹ کے چیخ کی آواز اس کو آتی ہے اور وہ دوڑ کر پیچھے جاتا ہے سمر ہاؤس کے تو اس کا واپر سیڑی ملتی ہے سیڑی سے چھلانگ مار کے آخر کار وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے سیفٹ کے ساتھ دس اس چپٹر نمبر نائن جس میں جو ہے وہ ڈگیٹ میںکل کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے چونکہ یہاں پر اپنی بہادری ہم دیکھتے ہیں کہ جو زنڈائل ہے وہ کتنا دیتا اکلمند ہے کہ اس نے اس طرح سے اپنی جان بچا لی اور ونڈا تو آج سے بات اس کا آخری دن ہوتا آج تین لوگوں کے ساتھ اکیل اس نے لڑائی کی چپٹر نمبر ٹین اگریٹ چینس فور او ویلین ونڈا ویلین کے لیے ایک بہترین موقع سو چپٹر ٹین اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو پریفیکٹ ہے پولیس کا وہ آ کر بتاتا ہے رزنڈائل کو کہ جو ہے وہ بلیک مائیکل میڈم اینٹینیڈی موبا اور باقی جو تین اسکانڈرلز ہیں وہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ شاید وہ زینڈا کی طرف گئے ہیں جبکہ میڈم اینٹینی موبا جو ہے وہ ڈریزڈن کا ٹکٹ لیں ہیں اور ڈریزڈن کی جو ٹرین ہے وہ زینڈا پہ سٹاپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور زینڈا سے پھر جاتی ہے تو چونکہ ہمیں پتہ لگا لازٹ ٹائم کے سمر آز انسیننٹ کے اندر جو ہے وہ میڈم اینٹینی موبا جا رہی تھی ڈریزڈن تو زینڈا پر جب وہ رکی تو وہاں سے اس کو کڈنیپ کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہم میڈم اینٹینی موبا کے ساتھ اس کے ساتھ آگے چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایک اور ایک خبر جو ہے وہ پریفیکٹ آف دو پولیس نے بتائی کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر نام پرنسس فلیویا کا بلیک مائکل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں چونکہ جو رزنڈائن ہیں اس نے پرنسس فلیویا کو اگنور کر دیا ہے اور وہ ان سے زیادہ اٹیشمنٹ نہیں رکھ رہا تو سیپ نے کہا کہ میں نے ایک بال ارگنائز کیا ہے ٹھیک ہے مائکل کے فیم کے بڑھنے کی وجہ سے بال کس کو کہتے ہیں بال is their dance ceremony جو ایک روائل dance ceremony ہوتی ہے پیلس کے اندر جس کے اندر لوگ dance کرتے ہیں یہ سب نے سنڈرلہ وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو اس طرح سے بال سریمنی ارینج کی جاتی ہے بڑے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں بڑا سمٹیس افیر ہوتا ہے وہ تو رزنڈائل اس میں فلیویا کے ساتھ dance کرتا ہے پہلے quadril dance کرتا ہے quadril میں جہاں وہ چار لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو couples جہاں وہ مل کر dance کرتے ہیں then waltz dance کرتے ہیں اور after that supper مطلب دیر رات کے کھانے پر بیٹھتے ہیں تو دیر رات کے کھانے پر جب بیٹھتے ہیں تو کھانے کے بعد آخرکار جہاں وہ فریٹس کاندے کو چھوٹا ہے رزنڈائل کے ارسو کہتا ہے now you should have to make love with her کہ تم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو تو آخرکار جہاں وہ supper کے بعد رزنڈائل والفلیویا وہ ایک room کے اندر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے باقی لوگ جہاں وہ withdraw ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں وہاں سے صرف یہ دو بچ جاتے ہیں اور وہاں سے ریڈر فرزنڈائل جہاں اپنی محبت کا اظہار اس سے کرتا ہے کہ he loves her a lot تو یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ serious ہو جاتا ہے چونکہ وہ اس کو جہاں وہ ایک emotional attachment اس کو feeling ہو شروع ہو جاتی ہے فلیویا کے ساتھ تو وہ چاہتا ہے کہ خود کو وہ disclose کر دے اپنے بارے میں بتا دے کہ وہ اصل میں کون ہے تو جب وہ اپنے آپ کو disclose کرنے والے ہی ہوتا ہے رزنڈائل تو سیپ پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا ہوتا ہے تو فوراں سے intervene کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی جہاں وہ میں بہت آپ سے معذرت خواہوں لیکن cardinal آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں تو اپنے اسے جا کر ملیں اور آخر کا رزنڈائل جو اپنی identity کو disclose نہیں کر پاتا ہے پھر at the end جب رات کا وقت ہوتا ہے رات کے at least 3 بجے کا ٹائم ہو رہا ہوتا رزنڈائل سیپ پروفریٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں رزنڈائل بتاتا ہے کہ بھائی کہ تم ہم مجھ سے یہ drama اور نہیں ہو رہا اور میں جو ہے وہ ایک emotional attachment میری ہوتی جاری ہے فلیویا سے اور جب اور وہ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے غمگین ہو جاتا ہے تو پھر سیپ کہتا ہے کہ جو ہے تم جو کر رہے ہو جو تم جانبوچ کر نہیں کر رہے ہیں تو میرا سواتھ اٹومیٹکلی ہو رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ before god you are the finest elf work of all کہ اس elf work family میں جتنے بھی لوگ آیا ہیں تم ان سے بہترین ایک بادشاہ ہو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے king کا نمک کھایا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ یقیناً اصلی بادشاہ کو بچا نہیں ہوگا اور یہ جل سے جل ہم کریں گے so this is all about chapter number 10 a great chance for a villain so next میرے ویڈیو میں ہم اگلے پانچ چپٹر چپٹر 11 to 15 وہ discuss کریں گے till then اللہ حافظ